عوض باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں سنیاسی حکیم سعید احمد چوہان آپ کا بھائی حاضر ہوں میری طرف سے سب کو سلام دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک سب کو صحتیابی عطا فرمائے کوئی دکھ پریشانی نہ دے جہاں رہو خوش رہو دوستو میں یہ جو آج آپ کو ایک نقصہ بتا رہا ہوں یہ میں نے بہت بڑی اس نقصے سے تقریباً ستر پرسنٹ مریض سیحتیاب ہوئے ہیں تو آج میرے دل نے کہا ہے کہ میں یہ نقصہ اپنے بھائیوں کی خدمت میں پیش کروں کیونکہ ایک بھائی نے مجھے کال کی تھی تو اس نے مجھے بتایا تھا جو لوگ خالص اور مخلص سچے دل سے نقصہ دیتے ہیں ان کی دنیا میں قدر نہیں ہوتی اور جو لوگ بس ایسے اپنی بناوات اپنی خوبصورتی اور لش پش کرتے ہیں نا ان کے چاہت زیادی ہوتی لیکن بھائی جو اللہ نے ہمیں عزت دی ہے اور جو اللہ نے عزت دینی ہے میں اس کا شکر کرتا ہوں کوئی عزت دے نہ دے میرا اللہ کی نظریں ہماری عزت ہونی چاہیے اور یہ جو میں نقصہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایک صدقہ جاریہ ہے یہ اس جسم پہ اس چہرے پہ مٹی آنی ہے لیکن یہ جو نقصہ جات ہیں اگر ہم اس کو لے کر قبر میں چلے گئے تو کیا ملے گا کچھ نہیں ہوگا پیچھے بھی یہ نہیں ہے کہ یہ نہ ملا تو پھر دنیا میں شفا نہیں ہوگی شفا من جانب اللہ لیکن جو لے کر چلے گئے تو وہ بخیلت میں آگئے ٹھیک ہے میرے بھائیو جیسے کہ حضرت لکمان حکیم دنیا میں ان کے پاس اللہ نے اتنی حکمت دی تھی ان کی حکمت دانشمند لوگ کہتے ہیں ہم تو نادان لوگ ہیں کہ نوے پرسنٹ لوگ قبر میں لے گئے ہیں سوری نینانوے پرسنٹ لوگ قبر میں لے گئے ہیں اور ایک پرسنٹ جو دنیا میں آج تک پھیلا ہوا ہے اکمت وہ ایک پرسنٹ ہے تو اس لیے یہ جو ہے نقصہ میں آپ کو بتا دوں یہ کس کام کے لیے ہے ایک تو جس میں تضابیت ہوتی ہے خون کے بدلے رتوبت جگر بنانے لگتا ہے جس کی وجہ سے خون میں خرابی ہو جاتی ہے جسم پھولا پھولا ہو جاتا ہے پھولنے لگتا ہے ایک ہوتا ہے مٹاپا جی اس کو مٹاپ ہے اس کو چربی ہے وہ نہیں ایک مرض کی وجہ سے ہاتھ پیٹ پیٹ چہرہ سوجنے لگ جاتا ہے پھولنے لگ جاتا ہے یہ اس کے لیے نقصہ ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو کچھ گردے کا مرض بتا دیتے ہیں کچھ پھیپڑے کا برحال آپ اللہ کی ذات پہ یقین کر گئے اس نقصے کو بنا کر جو میرا بھائی میرا بزرگ یا کسی ماں کو ہے یہ مسئلہ ہے بہت سا ایسے چل رہا ہے آپ یہ نقصہ ان کو کھلائیں آپ پہلے ٹیسٹ کریں جب آپ اس میں رپورٹ میں آ جائے کہ خون کے بدلے رتوبت بن رہی ہے اس کا جسم پھول رہا ہے اس کی خون کی خرابی ہو رہی ہے مرض کی وجہ سے یہ اس کا کھانا پینا ذرا کم ہو رہا ہے اٹھنا بیٹھنا مسئلہ ہو رہا ہے دن بہ دن مریض کا جسم پھولتا جا رہا ہے حد سے زیادہ تو آپ میری بات ذہن میں رکھیں یہ نقصہ بنا کر کھلانا شروع کر دیں انشاءاللہ دس پندرہ دنوں میں اس کی طبیعت میں بدلہ ہو آئے گا لیکن اس کو آپ نے کورس کے مطابق دو مہینے کھلانا ہے لیکن جب اصل میں جب پندرہ دن یا ایک ہفتے میں مریض ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ چھوڑ دیتا ہے تو میرے بھائیو آپ نے تو بھائی جنہ آپ نے تعقید کے ساتھ مریض کو کھلانا ہے پانی کام بلانا ہے اس دوران اس چیز کا پرہیز رکھنا چاہیے تو آپ نے آپ ذرا نقصہ نوٹ فرمالیں سرخ رائی بیس گرام اف ساتین تیس گرام کشتہ فولاد چاہے کمپنی ہی کا لے لیں چاہے کسی حکیم سے لے لیں جو خود بنا رہا ہو یا کمپنی ہی کا لے لیں اس میں کوئی حرج نہیں یہ دس گرام ان تینوں کو آپ نے پوٹر بنا لینا ہے رائی کو اور اف ساتین کو یہ جو کشتہ بعد میں اس میں میکس کر دینا ہے لیکن میں نے یہ جو نقصہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ میں تھوڑی مقدار میں بتا رہا ہوں ہم تو اس میں ایک ایک پاؤ کا بناتے ہیں کٹھا بناتے ہیں مریضوں کے لئے لیکن آپ اس مریض کے حساب سے بنانا ہے آپ نے اس میں ہزار ایم جی کا کیپسول بھرنا ہے ایک صبح ایک شام کو پانی کے ساتھ کھلانا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو لگتار پندرہ دن کھلانی ہے اس کے بعد اگر آپ فرصت والے ہیں تو آپ دوبارہ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں آپ کو انشاءاللہ آپ کے مریض میں ایک ہی خوراک سے تبدیلی نظر آئے گی اس کا کھانا پینا سیٹ ہو جائے گا چلنا پھرنا ٹھیک ہو جائے گا تو امید کرتے ہیں کہ آپ میرے نقصے کو ضرور بناو گے یہ میرا آپ کے پاس ایک امانت ہے آپ نے اس کو درگ کر نہیں کرنا آپ نے میرے دوسری جو امت محمدیہ ہے ان تک اس پیغام کو پوچھانا ہے اللہ آپ کو خوش رکھے تندرستی دے اللہ آپ کو کسی کا متحاج نہ کرے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک اللہ حافظ